نمسکر بچوں میں سنیل کمار اندی پروکتہ آپ کو سور داس دوارہ رچیت سور داس کے پد قویتہ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ہمارے جو یہ پد ہیں وہ سور داس دوارہ رچیت سور ساگر کے برمر گیت میں سے لیے گئے ہیں ہمارے ہری ہاریل کی لگری گوپیاں ادھو سے کہتی ہیں کہ ہمارے شری کرشن تو ہری ہے بھگوان شری کرشن ہمارے شری کرشن تو ہاریل پکشی کی لکڑی کے سمان ہیں من کرم وچن نند نندن اور یہ ہے درد کری پکری ہم نے من کرم اور وچن سے نند نندن نند کے نندن یعنی نند کے بیٹے ارثات شری کرشن کو پوروتا ہردے ہم نے من کرم اور وچن سے شری کرشن کو اپنے ہردے میں درد کری پکری ہوتا مجبوتی سے دارن کر لیا ہے ارثات جس پرکار ہاریل پکشی اپنے پنجے میں لکڑی کو لے کر اڑتا ہے اسی پرکار ہم نے شری کرشن کو اپنے ہردے میں مجبوتی سے دارن کر لیا ہے جاگت سووت سوپند دیوس نشی کا نیکان نہجکری دیکھئے یہاں کا نکان نہمیں پنورتی پرکار سلنکار ہے جاگت سووت میں تیورن کی آورتی ہے انوپرا سلنکار ہے ہم جاگتے سوتے اور سوپند کارت ہوتا ہے سپنے میں یعنی ہم جاگتے سوتے اور سپنے میں دیوس نشی دیوس ہوتا ہے دن اور نشی کارت ہوتا ہے رات دن اور رات کا نکان نہجکری کرشن کا نام جکنا کا مطلب ہوتا ہے رٹنا یعنی ہم جاگتے سوتے اور سپنے میں دن اور رات شری کرشن کا ہی نام رٹھتی رہتی ہیں سنت جوگ لگت ہے ایسو جو کروئی ککری یعنی یوگ کے سندیش کو سن کر اس پرکار لگتا ہے جیسے کڑوی ککڑی کھالی ہو سو تو ویادی ہم کو لے آئے دیکھیں سنینے کری ویادی دیکھو یہ مانسک بیماری ہے دو پرکار کی بیماری ہوتی ہے ایک تو ساری ریکے اورے کے مانسکے تو سو تو ویادی تم ہمارے لیے ایک ایسی بیماری کو لے کر آئے ہو جسے نے تو دیکھا ہے نے سنی سنا ہے اور کری کار تو تا بھوگنا اور نے اسے ہمیں بھوگا ہے تو تم ہمارے لیے ایک ایسی بیماری لے کر آئے ہو جسے نے تو دیکھا ہے نے سنا ہے اور نے ہی بھوگا ہے یہ ہے تو سور تینہ علیہ سوپو جن کے منچکری یعنی سور داشتی کہتے ہیں کہ گوپیاں ادھو سے کہتی ہے کہ تینہ علیہ سوپو اسے تو تم انہیں کو جا کر وپیش دے دو جن کے منے چکریوگرد ہوتا چنچل ہونا یعنی تم تو اسے اسے تو تم انہیں کو جا کر وپیش دے دو جن کے منے چنچل ہوتے ہیں ارثات ایک جگہ ستیریں نہیں ہوتے ہری ہے راج نیتی پڑھی آئے ایک گوپی ہے وہ دوسری گوپی سے کہتی ہے کہ ہری نے بھگوان شریفیشن نے راج نیتی کو پڑھ لیا ہے سمو جی بات کہت مدھو کر کے دیکھیں یہاں مدھو کر کا تو تا بہورا اور بہورا سبد کا پریوگ ادھو کے لئے کیا گیا ہے سمو جی بات کہت مدھو کر کے سماچار سے پائے ہم ادھو کی سبھی باتوں کو سمجھ گئی ہیں اور سبھی سماچار بھی پراغتے کر لئے ہیں ایک اتی چطور ہوتے پہلے ہی ایک ایک تو چطور ہوتا چالاک اتی منی اتیدیک پہلے پہلے ہی یعنی ایک تو وہ پہلے سے ہی بہت چالاک تھے اب گرو گرنت پڑھ آئے اور اب تو انہوں نے گرو گرنت کو بھی پڑھ لیا ہے ارثاتیں اب وہ پہلے سے بھی ادھک چالاکیں ہو گئے ہیں بڑی بدھی جانی جو ان کی ہم یہ جان گئی ہیں ہم یہ سمجھ گئی ہیں کہ ان کی بدھی ہے وہ بڑھ گئی ہے جو ایک سندیس پٹھائی سی لئے انہوں نے ہمارے لئے یوک کا سندیس سے بیجا ہے ادھو ہے ادھو بلے لوگ آگے کے پہلے جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے پر ہی تو ہوتا ہے دوسروں کی بلائی کے لئے دولت ہوتا ہے گومنا تو اے ادھو پہلے بلے لوگ دوسروں کی بلائی کرنے کے لئے گومتے رہتے تھے پرانتو اب ایسے لوگیں نہیں ہیں اب اپنے من پھر پائیے چلت جو ہوتے چرائے اب ہم اپنے اس من کو پھر سے پرابت کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے چلتے ہوئے چرالیا تھا تے کیوں انیتی کرے آپون آپون ہوتا ہمارے وہ ہمارے ساتھ انیتی ہوتا ہے انیائے وہ ہمارے ساتھ انیائے کیسے کر سکتے ہیں جو دوسروں کے انیائے کو دور کرتے ہیں راج درم تو یہ ہے سور جو پرجا نے جاہی ستائے سور سوردہ جی کہتے ہیں کہ گوپیاں ادھو سے کہتے ہیں کہ راج درم تو وہ ہے ہوتا ہے جہاں پرجا کو ستایا نہیں جاتا دیکھیں یہاں گوپیوں نے راج درم کا سندے سے دیا ہے